اوہ میرا کریٹ بنتا ہے بھائی اوہ بس کر دیں آپ میرا کریٹ بنتا ہے بھائی لڑے نہیں جھگڑے نہیں آرام سے آرام سے ارشد ندیم کے گولڈ میٹل کا کریٹ آپ سب کو ملے گا بے فکر رہے ہیں باری باری آتے جائیں ٹھیک ہے آجیں شاب اچھ ہاں جی سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کو ارشد ندیم کے گولڈ میٹل کا کریٹ کیوں ملنا چاہیے بھائیزن ارشد نے اپنی زندگی کا جو پہلا ڈنڈا خریدا تھا نا اچھا اچھا اس کے پیسے آپ نے دیئے تھے اور نہیں نہیں بھائی جب وہ خرید کے محلے میں آیا تھا نا تو اس وقت میں وہاں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا ارشد ادھر آ ارشد دوڑا دوڑا میرے پاس آگیا میں نے اس ڈنڈے کو دیکھا ارشد کی آنکھوں میں دیکھا اس ڈنڈے کو دیکھا ارشد کی نگاہوں میں دیکھا اس وقت میں نے ارشد کو ایک جملہ کا میں نے کہا ارشد یہ کیا گھر کے جالے صاف کرنے کے لئے ہے تو اس میں آپ کا کریڈٹ کیا ہے ارے بھائی میں نے ارشد کے چہرے پر مسکرہت بکھی رہی ہے آج بھی جب وہ آپ کو ٹی وی پہ ہستا ہوا نظر آئے نا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میرا لطیفہ یاد کر کے ہس رہا ہے اب جب اس کو گولڈ میٹل ملے اس کے بعد وہ کیوں مسکرہ رہا تھا کیوں مسکرہ رہا تھا ہاں جی بھائی جان ارشد ندیم جس گراؤن میں ٹریننگ کرتا تھا اچھا اچھا وہ گراؤن آپ کا تھا نہیں نہیں میں وہاں سے روز گزرتا تھا صبح صبح نا دودھ لینے کے لئے وہاں سے گزرتا تھا اچھا اچھا تو آپ اس کو فری میں دودھ پلاتے تھے نہیں نہیں دودھ نہیں پلاتا تھا بس وہاں سے گزرتا تھا ہاں لیکن تھوڑی دیر بعد میں گوشت لینے کے لئے وہاں سے دوبارہ گزرتا تھا اچھا گوشت کھلاتے تھے نہیں نہیں گوشت نہیں دیتا تھا بس اس کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا ایک دن میں وہاں رکا میں نے ارشد سے کہا ارشد ادھر آ ارشد دوڑا با میرے پاس آ گیا میں نے ارشد سے پوچھا یار یہ تم کیا کر رہے ہو ارشد نے مجھے سارا بتایا کہ بھئی یہ جیبلن ہے یہ اس طرح اولمپکس میں سپورٹس ہوتی ہے میں جاؤں گا گولڈ میڈل جیتوں گا ملک کا نام روشن ہوگا اس وقت میں نے ارشد کے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے اس جیبلن کو دیکھا اور میں نے اس سے کہا ارشد یہ کن کاموں میں پڑ گیا وہ ڈھنگا کام کرو سرکاری نوکریہ نکلی بھی ہیں ڈرائیورز کی چپ چپ اپلائی کرو وہاں ارشد کو بڑا غصہ آیا اور یہی وہ غصہ تھا جو وہ دس سال سے اپنے سینے میں لے کے بھوم رہا تھا اور اس نے جیبلن پھینکتے وقت وہ سارا غصہ استعمال کر لیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہاں جی آپ نے کیا کیا ارشد کے لیے جی میں ارشد کا استاد اچھا تو آپ استاد ہیں یعنی آپ نے ان کو جیبلن سکھایا نہیں نہیں وہ والا استاد نہیں سکول والا استاد بھائی یہ گولڈ میٹل کا کریڈٹ تو مجھے ہی جاتا ہے کیونکہ اس کو سکول میں اتنے ڈنڈے مارے ہیں اتنے ڈنڈے مارے ہیں اتنے ڈنڈے مارے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جا کر ڈنڈے پھینک رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہاں جی سر آپ بتائیں اوہ سر جی سی دی سی بات ہے یہ میرا ویجن تھا ہمارے دورے حکومت میں میڈل آیا ہے تو پھر کریڈٹ بھی تو ہمارا ہی بنتا ہے اچھا آپ کا دورے حکومت ہے اسی لیے کریڈٹ آپ کو جانا چاہیے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو باقی ایتھلیٹس آگے نہیں جا پائے اور یہ جو چوبیس کروڑ عوام میں سے صرف ساتھ ایتھلیٹ پیریس پہنچے ہیں اس کا کریڈٹ بھی پھر آپ کو ملنا چاہیے اچھا اچھا وہ نہیں جی وہ تو پچھلی حکومت کی نا غلط پالیسیوں کے وجہ سے ہوا ہے